The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت آج میرے ساتھ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے شریک گفتگو ہیں تاہر گورا صاحب یہ 98 سے کینیڈا میں مقیم ہیں، رائٹر ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور ایک جنرلسٹ ہیں سات کتابیں ان کی پبلش ہو چکی ہیں اور چار کتابیں مزید آ رہی ہیں Welcome to the show تاہر صاحب جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم نمستے ساتھ نکال اچھا تاہر صاحب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے آج ہماری جو ایکنومک سیچویشن ہے ہمارے پرائم منسٹر نے آپ کو پتا ہوگا انہوں نے کہا کہ آج ہم جو ہے کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پیسے مانگنے آئے ہوں گے تو ہم لٹریلی انٹرنیشنل بھیکاری بن چکے ہیں اس کے باوجود ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی ایک ونڈو کھولی تھی کہ ہمارے ہاں سبزیوں کی شارٹیج ہونے والی تھی فروٹ کی شارٹیج ہونے والی تھی فلڈ کے باعث لیکن ہم نے کہا کہ ہم انڈیا سے لیں گے لیکن وایا دبائی لیں گے کم قیمت پہ ہمیں وہ لینا منظور نہیں ہے ہم اس کی دگنی قیمت دے دیں گے لیکن وہ دبائی کے رستے آئیں گی تو پھر ٹھیک ہے تو اس طرح کی سوچ ہماری جو ہے یہ کیسے ڈیویلپ ہوئی دیکھئے شکیل صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ہم سب کو اب اپنے جو خیالات ہیں اس پر نظر سانی بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سوچ پیدا ہوئی ہے بنیادی طور پر سچ یہ ہے کہ ہندو سے نفرت کی بنیاد پر ہوئی ہے دیکھئے جو پاکستان کی کریئیشن ہے وہ بھی تو ٹو نیشن ٹھیوری پہ ہے نا کہ ہم الگ سے قوم ہیں آپ الگ ہیں چلیے تاریخ میں بہت کچھ ہوتا ہے دنیا بر میں ہوتا ہے ہمارے دوست اجازت کمور راجہ کا شیر ہے کوئی دریچہ ہوا کے رخ پر نہیں بنایا میرے بزرگوں نے سوچ کر گھر نہیں بنایا اب یہ بزرگوں کی بات تو چلیے رہنے دیجئے جو اس وقت کے ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے پولیٹیشنز ہیں اکیڈیمیا ہے میڈیا ہے جتنی بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان میں یہ احساس اب ہو رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اکل سے پیدل لوگ ہیں وہ سمیدار لوگ ہیں مگر ان کی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز اور مجبوریاں اسی مائنڈ سیٹ کی بنیاد پر یعنی ہندو سے نفرت کی بنیاد پر اتنی بیلٹ ہو چکی ہے کہ ان بچائروں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے واپسی کا گیر لگا تھا کہ آفٹر آل پرائم نیسٹر شباز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسی دوست ملک کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں چونکہ ہر دوست ملک کو یہ دھڑکہ لگا رہتا ہے کہ یہ بات کریں گے تو پیسے مانگیں گے بھارت ہمارے ساتھ نیکس ڈور ہے ہمارا سب سے زیادہ جو نیچرل رابطہ اور ناتا بنتا ہے ہمیں ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں ایک ہی بادشاہ بولتے ہیں ایک ہی طرح کی ہمارے جوکس ہیں ایک ہی طرح کی ہماری فلمیں ہیں ایک ہی طرح ہمارا میوزک ہے ایک ہی طرح کی ہمارے کھانے ہیں ایک ہی طرح کہ ہمارے ملبوس آتے ہیں مگر ہم اتنی قربت رکھنے والے اپنے ہمسائے دیش کو اپنا دشمن بنائے بیٹھے ہیں اور بورا صاحب عام دشمن نہیں ہمارے اردو اخبار آپ جب بھی دیکھیں جب بھی انڈیا کا ذکر آتا ہے وہ یہ لکھنا نہیں بھولتے کہ ازلی دشمن یعنی ایٹرنل اینیمی اور بعض اوقات جو ہے وہ کننگ اینیمی بھی کہتے ہیں ایار دشمن جی اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو اردو میڈیا لکھ رہا ہے ازل سے لکھ رہا ہے اردو میڈیا جب سے پاکستان بنا گئی ازلی دشمن ہے آپ اس کو بھی ایک طرف رکھئے سر آپ ان ٹیکس بکس کو یاد کیجئے جو آپ نے اور میں نے پڑھی مجھے تو وہ یاد ہے ان ٹیکس بکس میں ایک نئی اسطلاح آئی تھی میں نے اپنے بچمن سے پڑھنا شروع کیا حنود و یہود اچھا مجھے فرنکلی سمجھنا آئی کہ یہود کا تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہودی بچائے ہیں اچھا ان کے ساتھ بھی بے جار نفرت بلکہ کسی بھی حوالے سے نفرت نقابلے قبول ہونی چاہیے کسی بھی محضر معاشرے میں ویسے بھی وہ اگر مسلمان جیسا کہ ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں باکستانی تو ان کو یہ سوچنے چاہیے کہ ابراہیمک ریلیجن میں ہمارے پائنیر تو ہمارے یہودی بینگوئی ہیں اچھا وہ بھی ازل سے نفرت کا شکار رہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے حنود و یہود جو اچھا اب وہ ہندو سے حنود ہم نے لیا حالانکہ ہندو حنود کوئی آپس میں جسے کہتے ہیں نہ کافیہ ملتا ہے نہ ردیف ملتا ہے مگر کیونکہ یہود کے ساتھ کافیہ ردیف ملتا تھا تو ہم نے اپنی وہ شائری کے شوق میں یہود کے ساتھ حنود کر دیا تو یہ جو نفرت کا معاملہ ہے یہ نصابی کتابوں سے شروع ہوا ہوا ہے مجھے تو یاد ہے جی ہندو بنیے ہوتے ہیں یہ سب نصابی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ جی ڈریکولا ہیں خون چوچنے والے ہیں مجھے یہ بتائیے وہ جو ہے نا جی وہ غلام احمد پرویز جو تھے وہ بڑے لبرل قرآنک سکالر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا غالباً نائنٹین ففٹیز میں ہندو کیا ہے اور کیا چاہتا ہے اور ٹو تھاؤاؤزن تھری میں نوائے وقت نے اس کو سیریلائز کیا اس میں انہوں نے لٹرل ڈیمنائزیشن کی ہندووں کی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پیکروں کے دھوکے میں ان کو انسان سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ تو خوفنات درندے ہیں اور چلاک لومڑیاں ہیں یعنی ان کو بلڈ تھرسٹی بیسٹ تک کہا خون پینے والے درندے اس طرح کی زبان آپ دیکھئے کہ ہمارے مین سٹیم اخبار میں یہ چھپا آپ امیجن کریں کہ اگر انڈیا کے کسی اخبار میں اس طرح کی لینگویج مسلمانوں کے بارے میں چھپتی نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی آگ لگی ہوتی پورے ملک میں جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح نشان دیکھی اگر مسٹر غلام احمد پرویز کی سوچ کا یہ عالم تھا جو سو کالڈ اپنے آپ کو لبرل عالم کے طور پر پورٹریٹ کرتے تھے تو آپ اور میں بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جو ایک روایتی ملہ ہے اس کا کیا عالم ہوگا یا کیا عالم ہے شکیل صاحب صرف اس میں روایتی مولوی یا سو کالڈ پروگریسیو مولوی کا پاکستان میں ان کا بھی یہی بدقسمتی سے عالم ہے کہ وہ بھی اپنے ذہن میں یہی ایک تاثر رکھی ہوئے ہیں کہ جی یہ ہندو جو ہے کوئی بلڈ تھرسٹی جو کوٹ ان کوٹ وہ کہہ رہے ہیں کوئی کریچر ہے کوئی سپیشید ہے بہت ہی ڈک کی بات ہے آپ تاریخ اٹھا لیجئے ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا لیجئے میں یہ بات مطلب بہت امانداری سے کہتا ہوں کہ کسی ہندو نے کسی ہندو ایون مہاراجے نے کسی بیرونی سلطنت پر حملہ نہیں کیا مطلب یہ یہ ریالیٹی ہے دیکھئے میں مطلب میں اپنے آپ کو سم ٹائم کہتا ہوں مجھے کہنا بھی چاہیے ہندو میں نہیں سیولائزیشن ہے اسلام میرا فیتھ کلب ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر دنیا کے دو سو تین سو ایتھنی گروپس مسلمان ہیں اسی طرح کیسچینٹی میں لیکن میں نے جو شروع میں کہا کہ ہمارا کھانا پہناوہ میوزک طور سب ہمارے ہندو بہن بھائیوں کے ساتھ کیوں ملتے ہیں کیونکہ ہماری سیولائزیشن ایک ہے یہ سیولائزیشن سید احمد خان جو پاکستان کے ایک مستند ہیرو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ مجھے ہندو نہیں سمجھتے ہندو کا جو لفظ ہے یہ ریلیجیس کانوٹیشن تو بعد میں آئی یہ تو سندھ سے تھا بالکل ایسے ہیں اور ہند تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی ہندو ہوں کیونکہ میں ہند کا رہنے والا ہوں ہندوستان کا رہنے والا ہوں تو میں اسی لئے اپنے آپ کو بڑی فخر سے ہندو کہتا ہوں آئیم ہندو باون موسلم فیٹ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ یہ تو ہندو کا تو شبد ہی بہت بات میں آیا یہ تو سندھ کی کہانی تھی اور اس میں سے ہندو نکلا اب اب دھرما ہے دھرما میں ہندو بھی ہیں جین بھی ہیں بودھس بھی ہیں سکھ بھی ہیں اور ہم اسی سیویلائزیشن کا حصہ ہیں دیکھئے اگر بطول پاکستانی بان ایس بان ان پاکستان میں اپنی سیویلائزیشن کے بارے میں جھوٹ بولوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ماں کے بارے میں جوٹ بول رہا ہوں میرا جو شہر لاہور ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا میں گرون اپ ہوا قصور میں یہ دونوں شہر لاڈ رام کے بیٹوں کے لیے بنائے گئے شہر ہے قصور لاہور سارا پنجاب سندھ بلوچستان حتی کے خیبر پختون خاص افغانستان تک ہندو مندروں کی ہندو سیویلائزیشن کے یہ گڑ رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کے جو ہیں نشانات مٹا دیئے مجھے یاد ہے ہم سے تو بہت اچھے انڈونیزیان ملائزیان مسلمان ہیں انڈونیزیا میں اب اسلام سب سے بڑا دین ہے بڑے وہ پروگریسیو لوگ ہیں ان کے نوٹ پہ گنیش لاڈ گنیش کی پکچر لگی وہ ہے تو کسی نے ان کے مسلمان منسٹر سے کہا فینانس منسٹر سے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاڈ گنیش کی پکچر آپ کے کرنسی نوٹ پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا دھرم بدلا ہے اپنے ماں باپ کو نہیں بدلا جی بیس ہزار کا جو ان کا روپے کا نوٹ ہے اس پہ لاڈ گنیش کی فوٹو ہے جی آئی نو ٹھیک ہے نا جی اب وہ سچ بولنے ہیں وہ کوئی اسلام کے فید سے باہر نہیں جا رہے مگر وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سچ بولنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دھرم کو بدلا ہے اپنے ماں باپ کو نہیں بدلا جی اپنے اباو اجداد کو نہیں بدلا بالکل صحیح ٹھیک ہے نا جی تو بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں سے بات میں نے شکل صاحب شروع کی تھی پاکستان اور بھارت کے بھی تعلقات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں وہ وہی بدقسمتی سے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھوٹا کھوچ جنہی در تک رہے گا پانی ساف نہیں ہوگا کتا کتا بھی کہتے ہیں کھوٹا بھی کہتے ہیں وہ ایک سمبولک ایک فریز ہے تو جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ واپسی سب کے سب کوئی ہو جائیں آپ کا جو بھی ریلیجن ہے آپ کو پیارا ہے ہم اس کی رسپیٹ کرتے ہیں ہم سب دھرموں کی دنیا میں رسپیٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے کے بارے میں تو نفرت نہ رکھیں نا آفیشل لیول پہ نفرت ہے جب تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی مائنڈ سیٹ میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں دیکھئے کئی کئی سٹیجز آئے کئی وہ جیسے ٹریک ون ٹریک ٹو ٹریک ون پوائنٹ فائی وٹیور کئی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ہوئے مذاکرات ہوئے دورن پاس ٹو ٹھری ڈیکیٹس جنگیں بھی اس دوران ہوتی رہی کارگر بھی ہوتا رہا وٹیور لیکن یہ جو بنیادی جو پرابلم ہے کہ نفرت جب تک یہ نفرت ہندو کے خلاف پاکستان کے سماج سے ختم نہیں ہوتی سب سے پہلے تو الیٹ کی خلاف سے ختم ہوتی ہے الیٹ کا آپ نے ذکر کیا خود ذکر کیا کہ جو پرگریسیو پاکستان کے ملہ تھے جیسے غلام اندفرویز اس طرح کے لوگ تھے وہ اپنے مائنسیٹ کو اگر چینج نہیں کر پا رہے تو مطلب پھر تو دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے لیکن میں شیل صاحب پاکستان کو بھی جانتا ہوں میں وہاں پیدا ہوا میرے آپ جیسے سینئر جنرلسٹوں سے واسطہ صبح و شام رہتا ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے اسیبلشمنٹ کو بھی میں جانتا ہوں ان میں بھی اچھے لوگ ہیں سختگیر بھی ہیں پالیٹیشن کو بھی جانتا ہوں اچھے بھی ہیں سختگیر بھی ہیں سب طرح کے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھارت کو بھی سمجھتا ہوں آج کے بھارت کو میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں میری بہت دوستیاں ہیں بھارت میں بھی ہر لیگل پہ جب تک میں یہ کہنا چاہتا ہم نہیں سمجھ کی بنیاد پر جب تک ہندو کے خلاف مائنسیٹ چینج نہیں ہوگا نفرت ختم نہیں ہوگی بھارت اور پاکستان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے آپ نے خود کہا کہ وہ جو سبجیاں ہیں وہ دبائی کے راستے ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی پولٹیکل کمبلشن نہیں ہے آپ کے سامنے ایران سے ٹماتر آئے تھے پاکستان ہم نے تو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو ہی دیکھے تو وہ جو ہمارے سخت گیر ایلیمنٹس ہیں انہوں نے ایران سے آئے ہوئے ٹماتر چونکہ وہ شیعہ ٹماتر تھے جبکہ پاکستان میں شیعہ برادری ایک اچھی خاصی تعداد میں ہے میری انفرمیشن کبتا ہوئی بیس پچیس پرسن کے قریب لوگ ہیں تو جب جب ایران کے ٹماتر قابل قبول نہیں ہیں تو ہندو کے ٹماتر قابل قبول کیوں ہوں گے یہ رویہ یہ مائنسیٹ بدقسمتی سے پاکستان کو اس مقام پہ لے آ رہا ہے کہ جب پرائم نیسٹر شباز شیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب اب تو کوئی دوست پاکستان کا دوست ملک بھی ہم سے بات کرنا پسان نہیں کرتا اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانے اب اربوں نے بھارت کے ساتھ تلقات استوار کر لی ہے اب سعودی اب یو اے نے کہہ دیا کہ ہم مندر بنائیں گے وہاں بن رہا ہے اور شاید بن بھی چکا ہے بن گیا جی جی بن گیا نا اور ایون سعودی عرب محمد بن سلمان صاحب وہ ریفارمز لاتے ہوئے اس بات کی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ریلیجیس پلیس کو یہاں بننے دیں گے چونکہ بہت بڑی تیہ ہے جیسا کہ مولانا پرویز نے کہا پرویزی فرقہ کے جو صاحب ہیں کہ جی ہندو قابل قبول نہیں ہے تو اگر یہ مائنسیٹ ہوگا تو دکھ کی بات ہے ہمیں وہی رویہ اپنا نا جو سر سید نے کہا کیونکہ وہ وہ ٹرو روشن خیال رویہ تھا اور ہے اس کے بغیر کوئی چاہرہ نہیں ہے نفرت پہ بڑا اچھا شیر ہے منیر نیازی کا شاید آپ نے سنا ہو غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا بہت اچھا شیر میں نے اس آپ کا وہ آدھا ہے تو ہو چکے ہیں نا 1971 سے لیکن ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا اور سر ایک کوٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ایک retired ambassador تھے پھر وہ foreign secretary رہے پھر foreign minister بھی رہے عبدالستار صاحب ان کا واقعہ لکھا ہے جین ڈکسٹ نے جو foreign secretary تھے 92 میں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ملنے آئے عبدالستار دوسرا stint اپنا وہ complete کر چکے تھے دوسری دفعہ ambassador بن کے گئے تھے انڈیا اور باتوں باتوں میں مجھ سے وہ کہنے لگے farewell meeting تھی کہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں کبھی دوست بن سکتے ہیں یا ان کے normal relations ہو سکتے ہیں کم از کم ہماری زندگی میں تو نہیں اور انہوں نے کہا not perhaps for another two generations کہ شاید آنے والی دو نسلوں تک بھی ہمارے normal relations نہیں ہو سکتے اب اب imagine کریے کہ ambassador کا کام تو دوستی کرنا ہوتا ہے آپ ایسا ambassador بھیج رہے ہیں جو fully convinced ہے کہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی تو پھر فائدہ کیا ہے diplomatic relations رکھنے کا جی آپ نے بڑا ہی sensitive issue ٹھایا یہ diplomatic relation جو پاکستان اور بھارت کے بھی ہیں یہ لگتا ہے کہ صرف جو وہاں پہ بہت ہی tense situation ہوتی ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں اس کو handle کرنے کے لیے ہوتی ہے resolve کرنے کے لیے چونکہ ہم نے دیکھا ہے اب جو آپ نے عبدالباسد صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ یہ وہاں پہ statement دیتے ہیں کہ بھئی یہ تعلقات کبھی بھی دونوں دیشوں کے بیچ بہتر نہیں ہو سکتے اب عبدالستار تھے ان سے سینئر تھے وہ عبدالباسد صاحب سے اچھا ہاں سر جی جی معافی چاہتا ہوں میں عبدالباسد صاحب سے جی عبدالستار صاحب کا بھی بالکل مجھے نام یاد ہے وہ بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ تھے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایسا ہی سوچتے تھے اور وہ صحیح سوچتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو نفرتیں ان انہوں نے پالی ہوئی ہیں پاکستان کے سماج میں بدقسمتی سے اس کی بنیاد پر واقعی جو اصل دوستی ہے دونوں ملکوں کے بیچ نہیں ہو سکتی لیکن شکل صاحب اب وقت آ گیا ہے سوچا سوچنے کا مقام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ویسے میں آپ کو باتتا ہوں باجوا صاحب نے کئی بار انڈیکیشن دی ہے باجوا صاحب ان باتوں کو سمجھتے ہیں میں میں مطلب پاکستان آرمی کے جرنیلوں کا کوئی کبھی بھی حامی نہیں رہا لیکن جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اب جیو پالٹک سے زیادہ جیو اکنومک تیز ہوتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ ہمیں پرانی ساری نفرتوں کو اور ایشیوز کو مٹھا رہنا چاہیے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر چاہے کوئی فوجی جرنیل ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر کوئی اچھی بات کرتا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میں مطلب ان کو اپریشیٹ ان میں یہ سمجھیں لیکن جیسے ہم نے دیکھا عمراند فان صاحب نے اپنی جو حالیہ ان کی گزشتہ سکار تھی جو ختم ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑا شدید نراتے بھارت کے خلاف لیا اور بھارت کے خلاف نہیں یہاں پہ میں ایک اور نکتہ اشکل صاحب ابھارنا چاہتا ہوں انہوں نے ہندوئزم کے خلاف بہت شدید لیا اب وہ کیا آڑ لیتے تھے وہ لیتے تھے جی کہ ہندوتوہ خراب ہے اور آر ایس ایس خراب وہ آج بھی اپنے جلسوں میں کہتے ہیں اچھا یہ سوچے بغیر کہ ہندوتوہ کے خلاف جو بھارت کے اندر ایک ایک جنگ ہے یہ آر ایس ایس کے خلاف جنگ ہے وہ بھارت کے اپنے پولٹیکل انوائرمنٹ کے اندر کی ہے جنگ اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہندوتوہ ہی ہندوئزم ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آر ایس ایس میں کروڑوں لوگ ہیں کبھی آپ نے کوئی دنیا میں واقعہ سنا کہ کہیں کوئی ٹیررزم ہوئی ہو اس میں آر ایس ایس کا حصہ ہے میں آر ایس ایس کے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں میں ان سے ملتا بھی ہوں بھارت میں بھی بھارت سے باہر most educated most جو ہیں نا سیوہ کے حامی لوگ ہیں کوئی انگلینڈ میں جرمنی میں کینیڈا میں کوئی انہوں نے ٹیررزم کا واقعہ امریکہ میں کوئی کیا ہوا انبلیوے کوئی آر ایس آر قائدہ تھوڑی ہے آر ایس ایس دائش تھوڑی ہے آر ایس ایس تو سیوہ کرنے کی ایک organization ہے آپ یقین کیجئے میں آر ایس ایس کا بہت دل سے احترام کرتا ہوں انہوں نے بھارت کے کرونا کرونا لوگوں کو poverty سے نکالنے میں مدد دی ہے اور میں نے میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی تو وہ یہی بتاتے ہیں انڈیا کے جو دوست ہیں کہ بھئی آر ایس ایس کا جو نام ہے اس میں تو ہندو ازم کا یہ کسی بھی مذہب کا نام تک نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو اب دیکھئے مسلم league آل انڈیا مسلم league ہم نے تو اس کے اندر مسلم کو گسیڑا ہوا ہے انہوں نے تو ہندو کا لفظ یا اب ویسے تو ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہندو ازم کا اصل نام جو ہے وہ سناتن دھرم ہے ہندو ازم تو ایک بہت ہی بعد کی term ہے جو بنا لی گئی تو عمران خان نے تو یہاں تک کہا تھا تاہر صاحب کہ ناکسی جرمنی میں جو حال یہودیوں کا تھا وہی اب بھارت کے مسلمانوں کا ہے اس سے زیادہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان ممکن نہیں ہے میرے خیال میں دیکھیں یہ عمران خان تو خیر صرف ایک ہی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیتے وہ تو غیر ذمہ دارانہ بیانات کی کوٹلی ہیں چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوں بدقسمتی سے چاہے وہ بھارت کے حوالے سے چاہے انٹرنیشنل سینیریو کے حوالے سے انہوں نے تو پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج سے ورلڈ سٹیج سے اتنا دور کر دیا اپنی اہمکانہ باتوں سے اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں خیر ان کو تو کرنے دیجئے لیکن ہم صرف فوکس رہتے ہیں اس بات پر کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کا یہ حال ہے جو ہیٹلر کے زمانے میں جو نازی دور کے زمانے میں جو ہمارے جیوز بہنبائی تھے ان کا حال تھا تو عمران خان کی یہ سوچ صرف عمران خان کی ہرٹک نہیں ہے عمران خان آج بھی پاکستان کے سب سے پاکولر پولیٹیکل لیڈر ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے بدکسمتی سے اب وہ ان کے فالورز بھی ایسا ہی سوچیں گے اور صرف ان کے فالورز ہی نہیں یہ پاکستان میں اکراس دا بورڈ یہ ایک پراپاگینڈا جو ہے وہ چل چکا ہوا ہے لیکن جب آر ایس ایس جیسے آپ نے کہا کہ راشتریہ سیوک سنگ جو ہے یہ بنتا ہے آر ایس ایس راشتریہ سیوک سنگ ان کا مسلم منچ ہے جس میں لاکھوں مسلم لوگ ہیں میرے اپنے ذاتی دوست جو بھارت میں ہیں چاہے ڈاکٹر گرویس شیخ ہوں جو اس وقت مدیا پردیش کے بی جے پی کے بھی سپوکس پرسن ہے اور آر ایس ایس کے مسلم منچ کے بھی وہ بہت ہی کرتا جاتا ہیں چاہے وہ نقلی بھائی ہوں جو اس وقت منسٹر میں بی جے پی کی سرکار میں ایک مسلمان نہیں میں ذاتی طور پر سینکڑوں مسلمانوں کو جانتا ہوں اور میرے پاس انفیمیشن ہے کہ لاکھوں مسلمان راشتریہ مسلم منچ کے وہ وہ ہیں جو آر ایس ایس کی افیلیٹڈ ہیں ابھی آر ایس ایس کے چیف موہن بھگوت صاحب مولانا الیاسی صاحب کی مسجد میں گئے ہیں ابھی پچھلے ہفتے کی بات اور وہ مولانا الیاسی صاحب نے ان کو راشترا پتا کہا ہے مولانا الیاسی صاحب جو ہیں بھارت کی مسلمانوں کی جو امام ہے بھارت کے پانچ لاکھ امام کی آرگنیزیشن کے مولانا عمر الیاسی صاحب صدر ہیں پانچ لاکھ بھارتی اماموں کے جو آرگنیزیشن کے صدر ہیں مولانا عمر الیاسی صاحب ان کے گھر مہن بھگوت جی جو آر ایس ایس کے چیف ہے خود گئے ہیں اب اس سے زیادہ آر ایس ایس کی رواداری جو ہے وہ کیا ہوگی ہمارے کینیڈا امریکہ میں آر ایس ایس کے چپٹرز ہیں آپ یقین کیجئے ان سے ہمیشہ انٹلیکشل ڈسکورس کی بات ہوتی ہے سیوا کی بات ہوتی ہے وہ پاکستان کا بھی بھلا چاہتے ہیں اگر پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے اندر ہندووں کے خلاف نفرت خاتم ہو چاہیے یہ یہ میرا بنیادی چیز ہے آج آپ کے شو میں جی بلکل بلکل صحیح فرمایا آپ نے تو ہمیں ایک تو معلومات نہیں ہوتی اور دوسرا تاثب ہمارے ہاں بہت ہے اور بیسے دیکھئے عمران خان اب یہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے کہ یہ انڈیا جو ہے یہ نیرو اور گاندھی کا انڈیا نہیں ہے تو میرا کوسچن یہ ہے کہ بھئی نیرو اور گاندھی کا اگر یہ انڈیا نہیں ہے تو نیرو اور گاندھی کے انڈیا کے کو کبھی ہم نے ایک نالج کیا تھا کبھی اس کو کریڈٹ دیا تھا اور کیا ہماری جو ٹیکس بوکس میں گاندھی اور نیرو کے خلاف اور کانگریس کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے کیا عمران خان صاحب نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی وہاں سے اور سر جناہ صاحب نے تو کانگریس کو کہا تھا کہ کانگریس is a purely ہندو organization it is a fascist organization اور یہ مسلمانوں کو crush کرنا چاہتی ہے تو اگر کانگریس بھی یہی کچھ چاہتی تھی تو پھر بی جے پی اور کانگریس میں فرق کیا ہے یا رس ایس اور کانگریس میں کیا فرق ہے اب ہمیں کانگریس اچھی لگنا کیوں شروع ہو گئی ہے بڑا اچھا آپ نے نکتہ اٹھایا بڑا اہم آپ نے نکتہ اٹھایا کہ اگر شاہ محمود قریشی یا عمران خان یا اس جیسی سوچ رکھنے والوں کو کانگریس اور گاندھی اور نیرو سے اتنا ہی پیار تھا تو ان کے پاس چار سالہ دوریں اقتدار تھا جس میں وہ کوشش کر سکتے تھے یا کم از کم ایسی ایک ٹویٹ کتاب کر دیتے کہ ہمیں نیرو جی سے اور گاندھی جی سے اس طرح کی جو ہے بے غرمتی والی باتیں نہیں لکھنی چاہیے یا کرنی چاہیے اور خراجت ایسی نہیں پیش کر دیتے ایسی بھی کوئی ٹویٹ خان صاحب کی نہیں آئی جب وہ پرائم نیسٹر تھے اور نہ ہی شاہ محمود قریشی کی تب آئی تھی اور پھر یہ کہنا کہ اب وہ بھارت کانگریس یا نیرو اور گاندھی کا دیش نہیں رہا تو گاندھی جی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ تو خود پرائم نیسٹر ننگرہ مودی کرتے ہیں اس وقت گجرات میں میں خود گاندھی جی کی جو ہے ان کے وہ گیا ہوں اور وہاں پہ جس طرح سرکاری یعنی بھارت کی سرکار کا جو پروٹوکال ہے وہ وہ قابل دید ہے اور اس کے ساتھ سے پرائم نیسٹر ننگرہ مودی تو خود جا کے اپنے جو ہیں نا ہاتھ جوڑتے ہیں گاندھی جی کے آشفن پہ جا کے اور گاندھی جی کا وہ جسارے کا سارا بنا ہوگا ہے وہاں پہ تو گاندھی جی تو اس وقت بھی بی جے پی کی سرکار کے بھی وہ ہیروں ہیں یہ الگ بات ہے کہ گاندھی جی کے ساتھ آر ایس ایس کا ایک اختلاف ہوتا تھا گاندھی جی کی جو اسیسی نیشن تھی اس میں آر ایس ایس کا کوئی کردار نہیں تھا وہ ایک صاحب تھے جو ہندو مہا سابہ سے آئے تھے مگر وہ بھی ہندو مہا سابہ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا وہ ان کا اپنا ایک ایٹیچوٹ تھا پھر شکل صاحب ہسٹری میں بہت سارے ادوار آتے ہیں آر ایس ایس آج کی جو ہے وہ گاندھی جی کے کئی وچانوں سے اتفاق نہیں کرتی بہلکل ٹھیک بات ہے اس لیے کہ بھارت ایک ٹرو ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی جو ہندو سیولائزیشن ہے وہ بھی ڈیموکریزی بھی بیسٹ ہے جتنا اختلافے رائے آپ چانکیا جو ان کے گروہ رہے ہیں ان سے لے کے مہن بھگوت تک جی تک دیکھیں گے ڈاکٹر امبیٹ کر جی بیچ میں آئے وہ اتنا ویرائیٹی آف تھوٹ رہا ہے بھارت میں تو یہی ڈیموکریزی بھی نشانی ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو نہرو اور گانڈی کا سیکولر دے دیش کیوں پسند تھا بھئی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تو خود اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بھارت کو ہم ہندو راشترا نہیں دیکھنا چاہتے ہم اس کو ایک سیکولر ملک دیکھنا چاہتے ہیں یہ خود اتنا بڑا تضاد ہے پاکستانی بہن بھائیوں کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے آپ کو یعنی پاکستانی بہن بھائیوں کو ایلیٹ کلاس کو سب ہی کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے دیش کو یعنی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں بھارت ہندو راشترا بڑا نہیں نہیں اس کا اعلان کیا ہے پرانسٹر نے دابودی نے بندے کا لیکن اگر وہ اعلان کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے لیکن ابھی انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا صرف وہ ہندو دھرم کو سیولیزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ اب بھارت میں جب سے بی جے بی کی سرکار 2014 سے آئی ہے پرانسٹر نیندرہ موڈی کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمیں اپنی ہندو سیولیزیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے مسلمان ممالک ہیں ففٹی سیون جس میں وہ اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو کوئی اس میں بری بات نہیں کرسچن ممالک ہمارے کینیڈا سے لے کے پورا ایسٹرن یورپ سینٹرل یورپ ساؤتھ امریکہ کے بہت سارے ملک سب کو اپنی کرسچن ہیریٹیج پہ ناز ہے تو ایک بچائرے جو ہندو ہیں ان کو ہی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے وہ اگر بات کریں کہ ہمیں اپنی ہندو سیولیزیشن پہ ناز ہے تو وہ ہم ہندو تباہ ان کو کہہ دینے کہ حالکہ ہندو تباہ کے کوئی برے معنی نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو ڈیروگیٹری معنی میں بدل دیا تو ہمیں یہ سوچ نہ ہوگا ہے کہ ہم تو پسند کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان لیکن ہندو کو بچائرے کو کوئی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ سکے راشترہ بننے کی بات تو دور کی بات ہے تو یہی وہ اصل میں تضادات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت بنے ہوئے ہیں اور انہی تضادات کی وجہ سے ہم بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں کی کڑیوں کو نہیں جوڑ پاتے کہ بنیادی خرابی کہاں پر ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے رشتے کیوں نہیں بن رہے کیوں ہم بھارت سے باہر بھارت کی چیزیں لے رہے ہیں یہ ایک بہت بنا پرابطہ جی بہت سے پاکستانی دوست جو ہیں جب ہندوتوہ کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تو نیشن تھیری جو ہے وہ کیسے اچھی ہے اور ہندوتوہ کیسے برا ہے اور اگر مسلم نیشنلیزم ٹھیک ہے تو پھر ہندو راشترا کیسے برا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا دیکھیں ایک تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا دوسرا وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہندو سیویلائزیشن کے نام پہ کبھی بھی کہیں پر انویزن نہیں ہوئی خود ہم ہندو سیویلائزیشن سے آتے ہیں ہم پاکستانی مانے نہ مانے ہمیں اپنے ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دینا چاہیے ریالائزیشن شروع کر دینا چاہیے کہ خود ہم ہندو سیویلائزیشن سے آتے ہیں جس طرح انڈونیشن مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اسی لیے ان کا بھارت کے ساتھ کوئی تلق خراب نہیں ہوتا ہے چونکہ بھارت اپنی طرح سے تلق خراب نہیں کرتا تلق ہم ہی خراب کرتے ہیں لیکن آج کے بارج میں اب یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو جسے ایکشن کا پھر ہوتا ہے ریاکشن بھی دیتے ہیں دینا چاہیے کیوں نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ شکل صاحب میں آپ کی ریسپیکٹ کروں آپ میری نہ کریں یہ تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ تو all way traffic ہے یہ one way traffic نہیں ہوتا ریسپیکٹ کہ جی میری طرف سے صرف ہوگی جو ہے ریسپیکٹ آپ کی طرف سے نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا تو بھارت کی طرف سے اب یہ احساس ہو چکا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت اب جاگ چکا ہے انفیٹ ہاں یہ ہندو طبعہ کی آر ایسس کے خلاف باتیں جو بھارت کے اندر ہوتی ہیں وہ وہاں کی political compulsion مگر انڈونیشیا یہ باتیں نہیں کرے گا سعودی حرب یہ باتیں نہیں کرے گا ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے political issues ہیں internal issues ہم ان کے internal issues کو اٹھا کے اس کو politicize کرتے ہیں اور اپنی جو پرانی سوئی ہوئی اور جا اور نہ سو سکنے والی جو نفرتیں ہیں ان کو جدائی رکھتے ہیں اچھا نفرتوں کا نقصان کس کو ہوتا ہے اس کو جو نفرت اپنے اندر پال پالتا ہے پوستا ہے یہ ہے اصل میں نکتا کہ جب ہم نفرتوں کو اپنے اندر پالتے پوستے رہتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ بدقسمتی سے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں جی بالکل صحیح ابھی میں نے بلاول کا ایک دیکھا ٹویٹ جو فورن منسٹر ہیں ابھی پاکستان کے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا is no longer a secular state تو مجھے یاد آیا کہ 1968 میں ان کے نانا نے ذلفقار علی بھٹو نے 1968 میں جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی انڈیا میں جب انڈیا secular تھا اس میں کہا تھا کہ ایک campaign of extermination has been launched against Muslims in انڈیا یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے انڈیا میں تو اب ان کو نہیں پتا کہ ان کے نانا کیا فرمایا کرتے تھے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہیں ہمارے اتنے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ کر لیتے ہیں اور باہر کی ڈگریاں بھی ہیں بلاول تو آکسپرڈ یونیورسٹی گئے تھے عمران خان بھی آکسپرڈ یونیورسٹی گئے تھے پتہ نہیں وہاں سے سیکھتے کیا ہیں یہ critical thinking skills بھی نہیں اگر سیکھی تو پھر کیا سیکھا جی کچھ نہیں سیکھتے بدقسمتی سے ان ان یونیورسٹیوں کے لیبل لیتے ہیں اور انگریزی بولنا سیکھ لیتے ہیں انگریزی تو ایک بھاشا ہے ایک زبان ہے جیسے کوئی انگریز پنجابی سیکھ لگا تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ بھائی اس کو ایک ایک زبان مزید آتی ہے تو اسی طرح کوئی انگریزی سیکھتا ہے تو اس سے کوئی یہ تھوڑی مراد ہے کہ کوئی پڑا لکھا ہو گیا وہ تو صرف ایک ایک زبان اضافی سیکھی نا انہوں نے اب آپ نے بات کی کہ ان کے نانا نے جو باتیں کی تھی چلیے ان کو اپنے نانا کی باتوں کا نہیں پتا یا اپنے پڑھنانا کی باتوں کا نہیں پتا ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا بول رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا is no longer secular state my question is when was پاکستان a secular state ھیک ہے نا جی مطلب پاکستان کب سے کوئی secular state ہے یا کب سے پاکستان نے حرطہ کے pretend کرنے کی بھی کوشش کی پہلی بات اچھا پھر secularism پہ بھی ہم آ جاتے ہیں بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھایا بھارت میں جو secularism رہا وہ رہا جی آپ تین طلاقیں دے سکتے ہیں ایک ہی وقت میں یعنی کہ مسلم سماج کو رہا پھر مسلم personal law رہا وہ secularism بھارت میں in fact تبھی نہیں تھا وہ secularism کی نام پہ ڈراما تھا اگر secularism کی مسٹر بلاول کو عمران خان کو ان جیسے پپووں کو سمجھ ہو یا ایون راہل صاحب جو ہیں وہاں کے پپو ہیں وہ تو چلیے اپنی politics کرتے ہیں ان کو سمجھ ہو secularism تو فرانس میں ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ religion and politics کو الگ کریں گے وہاں پہ تو religion کو یعنی vote bank کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا میں دامے سے کہتا ہوں کہ prime minister نندرہ موڈی کی جو سرکار ہے یہ اپنے آپ کو secular نہیں کہتے مگر یہ far more secular سرکار ہے than the previous سرکار اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے تین طلاقوں کے قانون کو ختم کیا یعنی مسلم خواباتین کو protection دی وہ جو personal law board جس کے تہل شریعہ چل رہا تھا اس پہ کافی پابندیاں لگائیں اچھا کوئی وہاں پہ ہندو law تو نہیں لے کر آئی نا یہ نا تو rss نا bjp کوئی ہندو law نہیں لے کر آئی چونکہ ہندو law اس طرح کے ویسے ہوتے بھی نہیں ہیں اب جو ہیں بھی وہ تو کوئی انہوں نے law نہیں لائی نا تو بات یہ ہے کہ یہ جب کہتے ہیں کہ no longer secular state تو وہ پہلے وہ پہلے کہاں secular state تھی وہ تو ایک پولیٹکس آف اپیزمنٹ ہے وہ تو بلکہ اور طرح کی ڈرامے ہو رہے تھے سیکولرزم کے نام پہ تو بلاول بٹو عمران خان کو اگر سیکولرزم چاہیے تو پہلے پاکستان میں سیکولرزم لائیں وہاں پہ جو مسلم مائنورٹیز جیسے شیعہ ہیں بچارے جیسے احمدی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا اور پھر جو نون مسلم مائنورٹیز ہیں ہندو کرسچنز سیکھ پھر ایتھنک مائنورٹیز جو مسلم ہیں جیسے بلوچ ہیں بچارے پشتون ہیں کامپرست سندھی ہیں وہاں پہ تو ہر طرح کی مائنورٹی ریلیجیس مائنورٹی نون ریلیجیس مائنورٹی سارے ہی پس رہے ہیں تو اس سارے محول میں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ یہ جو پاکستان کے عربابی اختیار کے لوگ اس طرح کی بیانبازی کیوں دیتے ہیں صحیح ہمارے ہاں تو طائر صاحب اگر کوئی احمدی آپ کو السلام علیکم کہہ دے یا اپنے ویڈنگ کارڈ پر بسم اللہ الرحمن رحیم لکھ دے تو آپ تھانے جا کے شکایت کر سکتے ہیں اور اس بندے کو دو سال سزا ہو سکتی ہے اور اس کے باوجود ہم پوری دنیا میں چیمپین بنے ہوئے ہیں منورٹی رائٹس کے اچھا سار آخر میں ہم کشمیر کی تھوڑی سی بات کر لیں میں نے پچھلے دنوں امبیسلر عبدالباسد صاحب کا انٹرویو کیا اور انہوں نے ایسی بات کی پہلے بھی وہ کرتے رہتے ہیں کشمیر کی بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ قومیں جو اپنے اصولوں کے لیے کھڑی نہیں ہوتی وہ مٹ جاتی ہیں اس طرح کا کچھ مفہوم تھا ان کی بات کا اور باقی لوگ بھی بہت سے یہ بات کرتے ہیں تو کشمیر میں کیا کون سا اصول جو ہے آپ کے خیال میں چل رہا ہے جس کے لیے ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور کبھی نہیں ہم دیکھتے کہ کاسٹ بینیفٹ انیلیسز کر لیں کشمیر کے ساتھ ہماری جو ابسیشن ہے اس نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے اور کیا نقصان دیا ہے دیکھئے میرے سوال کا بہت سارا جواب جو ہے وہ آپ نے خود بھی ایک طرح سے بین سطور طور سے دے ہی دیا لیکن میں اس کی تھوڑی سی اور وضاعت کرتا ہوں اس میں کوئی شکلی بات نہیں ہے کہ کشمیر کے نام پہ اب تک پاکستان نے جو اخراجات کی ہیں military expenditures کی ہیں اگر وہ کرنے کے بعد کشمیر کا ایک انچ بھی لینے میں یہ کامیاب ہوئے ہوتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لینا ہے اسے ہی نگر پہ جھنڈا لہرانا ہے تو میں سمجھتا ہے چلی ہے جی کہ کوئی انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کا حاصل کر لیا ہے at least غریب عوام اور اس پر پاکستان economic جسے کہتے ہیں collapse کی brink پر کھڑا ہوا ہے اس کا جو جو اثر میں حال ہوا ہے وہ بہت بڑا expenditure on کشمیر کے نام ہے اب آپ نے ambassador صاحب عبدالباسل صاحب کا ذکر کیا جو ایٹرویو آپ نے کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو قومیں اصول پہ نہیں کھڑی ہوتی وہ گل جاتی ہے میں جو سمجھ سکا ہوں اس میں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کی کشمیر کو لینے کا جو اصول ہم نے اپنے طور پر خود ہی ٹیہ کیا تھا جب تک ہم اس پہ قائم نہیں رہیں گے تو ہم مٹ جائیں گے بھئی اس کے بغیر بھی میں عبدالباسل صاحب سے بڑے اعترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا تو اس کے بغیر بھی تو ہم پاکستان جو ہے نا ایک طرح سے مٹ چکا ہے دیکھئے پاکستان 1971 میں ٹوٹ چکا ہے یہ ایک بدقسمت reality ہے ابھی بھی کوئی بڑے دعوے سے کہتے ہیں جو دوست برچڑ کے کہتے ہیں چھرانگے لگا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا میں ان سے بڑے اعترام شرز کرتا ہوں کہ سچ بولی اپنے ساتھ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے یہ چھوڑ دیجئے پاکستان 1971 میں ٹوٹ چکا ہوا ہے یہ ایک reality ہے اب اس reality کو تصریم کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ کون سا اصول کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اصول بڑا سیدھا سا ہے کہ جس طرح بدقسمتی سے میں یہ بڑے اعترام کے ساتھ یہ بات کروں گا اور دکھ کے ساتھ بات کروں گا جس طرح ہم نے cross border infiltration پاکستان کی پاسی کروا جنگیں بھی ہم نے پاکستان کی طرف سے لڑی گئی وہ ساری ساری جنگیں ہارے یہ میں نہیں کہتا میری چلیے میری بات شاید بری لگے یہ تو پاکستان کے کئی former generals کہہ چکے ہیں اصر خان صاحب نے کہی یہ بار ہے اپنی کتابوں میں لوگوں نے لکھی کہ بھئی حملے بھی حملے کیے اور جنگیں بھی ہم ہارے یہ میں نہیں کہتا میں صرف ان کو کوٹ کر رہا ہوں میری طرف سے statement کو نہ لیا جائے میں صرف ان کو کوٹ کر رہا ہوں پاکستان کے کئی generals اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ ہم نے جنگیں کی ہم ہی ہارے تو اصول یہ تھا ہم نے وہ جنگیں کشمیر کے نام پر کی ہو بھی ہارے اب اس کے بعد بھی ہم کو سبق نہیں سیکھنا چاہتے ابھی بھی ہمارا یہی لیسن ہے جو اگر ہم نے نہیں کچھ سیکھا کہ ہم ابھی بھی اصول پر قائم ہیں تو افسوس کی بات ہے پاکستان کے چیدہ عامی سٹاف میں پھر کمرجبیت باجوا ساکھ کو کوٹ کروں گا ان میں مجھے یہ احساس نظر آتا ہے اگر جب وہ ایک اد مہینہ ہی ان کا tenure رہ گیا شاید ان کی اگلی extension نہ آئے اور لیکن انہوں نے پچھلے کچھ سالوں کے دوران یہ باتیں کہیں ہیں کہ ہمیں یہ مسائل اب بھلا دینے چاہیے اور move on کرنا چاہیے ان کا یہ مشورہ جو انہوں نے indirect یا direct دیا ہے میری گزارش ہے پاکستان کے عربابی فیار سے کہ یہی جو بات ہے نا ان کی پلے پاننے کی کیونکہ وہ مطلب وہ بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ ہم بھارت سے کوئی جنگ نہ جیت سکے تھے نہ جیت سکیں گے اس وقت کا بھارت بہت مضبوط بھارت ہے یہ ریالٹی ہے ہمیں اپنے ہی بڑے بھائی کو اپنے ساتھ سینے میں لگانا چاہیے وہ اقبال کا غالباً مصرہ ہے یہ پتہ نہیں کس کا کہ یہ ایک سیدہ جسے تو گھران سمجھتا ہے ہزار سیدوں سے دیتا ہے نجات ہم دنیا بھر میں سیدے کر رہے ہیں جہاں سے آپ کی بات چیز تشکیل صرف شروع ہوئی کہ وہ پرائیم نیسٹر کہتے ہیں جی کہ ہمیں اب ہمارے مسلمان ملک بھی مو نہیں لگاتے تو میں اسی پر شاید بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سیدے جہاں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بھائی ہمیں آپ کے سیدوں کے کوئی ضرورت نہیں آپ کے سیدے پیسے مانگنے کے لیے آئے ہیں اور جہاں ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم نکلے ہیں پاکستانی سیولیزیشن پاکستان پاکستانی سیولیزیشن اگرچہ کچھ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کلچر میں کہہ سکتا ہوں سیولیزیشن تو ہیدو ہی ہے ٹھیک ہے تو جہاں سے ہم نکلے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیں وہاں تو تاہر صاحب سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ بلانے کی ضرورت ہے وہی وہی میں کہتا ہوں کہ وہاں تو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئیے چائے کیتے ہیں بیٹھ کے اور آپ کو یقین دہانی ہے کہ کبھی بمبائی ٹیرر ایکٹ جیسا نہیں ہوگا پتھان کورٹ جیسا نہیں ہوگا پلواما جیسا نہیں ہوگا چونکہ پرہنے سے نینرہ مودی تو خود پاکستان آئے تھے بغیر سرکاری انویٹیشن کے نوازشک کے گھر گئے تو وہ تو کھلا دل ہے ان کا پچیس دسمبر دو ہزار پندرہ مجھے آج بھی ڈیٹ یاد ہے لیکن پھر انہوں نے کہا چلتے چلتے میں آخر نہیں کہوں گا انہوں نے کہا کہ کرکٹ اس محول میں نہیں کھیلی جا سکتی جہاں رات کو بم پھوڑے جا رہے ہیں اچھا جو جو اصول کی بات کی جاتی ہے تو میں بہت سے پاکستانی دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر پاکستان کا اصول یہ تھا کہ بھئی جو کنٹیگوس ایریاز ہیں جہاں مسلم مجورٹی ہے وہ سٹیٹ پاکستان کا حصہ بنیں گی تو پھر جونہ گھڑ کی ایکسیشن پاکستان نے کس اصول کے تحت قبول کی جونہ گھڑ کی نہ تو کوئی سرحد پاکستان کے ساتھ لگتی ہے نہ وہاں کی مجورٹی مسلمان تھی اور اس کے باوجود جناس صاحب نے سپٹیمبر فورٹی سیون میں اس کی ایکسیشن قبول کر لی اور ہمارے ایک امبیسیڈر ہیں ریٹائیڈ امبیسیڈر شاہد امین نے اپنی کتاب کتاب میں لکھا ہے فورن پالسی پہ ان کی کتاب ہے کہ جونہ گھڑ کی ایکسیشن نے کشمیر پر ہمارا موقف ایروڈ کر دیا تو اس کے بعد کیا بچتا ہے پیچھے پھر اور سر آخر میں میں بہت سی لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ برین واشنگ ہے انڈاکٹری نیشن ہے نفرت بھری جاتی ہے بچوں کے ذہن میں تو آپ اس نفرت سے اس انڈاکٹری نیشن سے کیسے نکلے اور کس سٹیج پہ نکلے دیکھئے میں لٹریچر کا طالب علم تھا پاکستان میں بھی لٹریچر سے لگاؤ تھا جو بھی پاکستان میں دوست جانتے ہیں کئی کتابیں سینکڑوں کتابیں چاہتی ہیں دوسروں کی پھر خود بھی کئی کتابیں لکھی تو مجھے بہت شروع میں جو پارٹیشن کا لٹریچر تھا نا اس کو پڑھ کے ہی احساس ہو گیا تھا بہت شروع میں پاکستان میں ہی میں رہتا تھا میرا خیال ہے میں شاید گیارنی بارنی جماعت میں تھا منٹو کی کہانیاں امرتہ پریتم کی کہانیاں کرشن چندر کی پریم چند کی ایون ممتاز مفتی پھر بعد میں میں نے کچھ چیزیں خود چھاپی بھی جیسے احمد بشیر صاحب کی تو خود جو پاکستان کے رائٹر ایون احمد عدیم قاسمی صاحب ان سب جو سینئر رائٹرز تھے انہوں نے پارٹیشن کی جو ہول ناکیاں تھی ان پر بہت لٹریچر لیکھا یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کئی جو بزرگ رائٹر تھے پاکستان بننے کے بعد پھر وہ بدل بھی گئے چونکہ ان کی مجبوریاں تھیں پھر وہ جغرافیہ جغرافیہ تو خیر وہی رہا مگر اس کا نام بدل گیا جغرافیہ کا تو اس کو پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا جو ہندو نفرت کی بنیاد پر ہوا اور یہ لٹریچر کتنا بڑا مطبع لٹریچر میں بتاتا تھا کہ یہ پارٹیشن کتنا بڑا بلنڈر تھا میں نرم سے نرم لفظوں میں یہ دیکھوں گا اور یہ بات میں نے یقین کیجئے خود پاکستانی یا مسلم بیک گراؤنڈ کے رائٹر سے سیکھی جس میں ایسے رائٹر تھے جیسے احمد عدیم قاسمی صاحب ممتاز مفتی صاحب یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں پاکستان کے جو پلر رائٹر کے طور پر سامنے آئے جی جلندر اگر نہ بھی کہیں تو ہیومن ٹریجیڈی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک بڑی ہیومن ٹریجیڈی تھی یہ بہت بڑی ہیومن ٹریجیڈی تو تھی ہی میری اس رائے سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے لیکن میں احترام سے کہوں گا کہ یہ بلندر تھا کیوں یہ کیوں بلندر نہیں تھا کہ دو ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے ٹھیک اور چلیے مطلب ہسٹری میں صرف پاکستان میں ہی یا انڈو جو پاکستان ہے وہاں پہ ہی بلندر نہیں ہوتے پوری دنیا میں اس خطے میں بلندر ہوتے ہیں ام نے چاکو سلوانکیا میں دیکھا بہت سری جمعہ پہ اور دیکھا چلیے کوئی نہیں جو گیا مگر اٹلیس اس بات کا احساس تو ہونا تو آپ کا یہ سوال کہ مجھے یہ احساس کیسے ہوا مجھے یہ احساس لٹریچر پڑھتے ہو رہے ہوا اور لٹریچر بھی ان کا لکھا ہوا جو پاکستان کے ہی بعد میں پلر رائٹرز بنے اور انہوں نے ہی یہ مجھے روشنی دی میں ان کا شکر بزار ہوں تینکیو ویری مچ تاہر گورا صاحب